ایک بات کہنے آیا ہوں بہت دن بعد لائیب آیا ہوں کلکتہ میں آیا تھا میں فیس بک پہ لائیب اور یہ میں کسی گانے کے لیے نہیں آیا ہوں اور نہ ہی کسی سینیما کے لیے آیا ہوں آج میں لائیب آیا ہوں بس سرکار سے اور ہمارے سنگیت کلا سے جو ہمارے تین تیر بھائی جو سانسد ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کرنے آیا ہوں اپنے مانیے مکمانتری ہمارے نیتیز چاچا جی ہمارے تیجسوی بھیا یا ہماری یوگی جی جتنے بھی ہمارے جو ہندی بھاسا کے لوگ ہیں جو اس پد پہ ہیں کہ وہ سرکار سے بات کر کے ہم لوگ تک منورنجن کے سادن ہیں جہاں تک پیسے کوڑی کی بات ہے اگر ہم سے مدد وہاں چاہیے تو اس کے لیے ہم ہمیشہ آجیباں کھڑے رہیں گے جو ہماری سکچ مکتہ ہے جو ہماری سمپرنٹہ ہے کہ جہاں سے ہم ہے وہاں سے ہم ہمیشہ کھڑا اتریں گے لیکن جو تمی لادو میں ہمارے بھاسا ہندی بھاسا کے لیے لوگوں کے لیے ہو رہا ہے تو جو ہندوستان کا بھاسا ہے آج اسی ہندوستان میں ہندی بولنے والوں پر اتنی بڑی پرتیبند لگ رہی ہے ان کو مارا جا رہا ہے کٹا جا رہا ہے جس میں سب سے زیادہ سنکھے ہماری اوپی بیہار کے لوگوں کی ہیں تو میں بس اپنے جتنے بھی میرے منوز بھی یار ابھی بھی یار دینیس بھی یار میں سب سے پراتھنا کرتا ہوں کہ آپ لوگ پلیس کیونکہ آپ لوگ سرکار میں ہیں تو اس کو آپ لوگ جتنا چاہیں گے تو اس سرکار سے وہ سرکار بات کر کے اور ہمارے ہندی بھاسا کے لوگوں کے لیے اور اپنے اوپی بھی ہار کر کے خاص کر کے لوگوں کی مدد ہو سکتی ہے ہمارے نتیز چاچہ مانیے موکھ منتری ہیں آپ اور تجسری بھی یار اوپ موکھ منتری ہیں آپ سب سے میرے قویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پلیس آپ لوگ چاہیں گے تو کم سے کم یہ جنگ جو ہے بند ہو جائے گی اور اس کا دین کہیں نہ کہیں ہم سب ہی ہیں کیونکہ اگر روزگار ہمارے اوپی بھی ہار میں اتنی ہوتی تو ساید ہمیں دوسرے جگہ جانے کے ضرورت نہیں ہے تو یہ بھی سے نہیں ہے بھٹ دھیرے دھیرے ساری چیزیں ہوئی رہی ہیں اور ہوگی لیکن ابھی جو سیچویسن ہے وہ بہت دینیہ ہے بہت نندنیہ ہے کہ وہ آج اپنے ہی دیس میں اپنے ہی لوگوں کے دوارہ ہندی بولنے پر اتنی پرتیبند ہے کہ آپ ہندی بولیں گے سرکار میں ہیں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیز آپ لوگ تھوڑا سا اگر دھیان دیں گے کیونکہ آج آپ لوگوں کو بھی اس جنتہ نے ہی بنایا ہے اور یہی جنتہ آج پیٹی جا رہی ہے تو وہ تو آسا تکلیپ دے رہا ہے کہ جس کو ہم نے چونہ آج ہمارے لئے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں تو میں میں تو سرکار میں ہوئی نہیں لیکن میرے طرف سے جو بھی مدد ہوگی آپ لوگ بولیے میں کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن میں کیسے کروں کہاں کروں مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہاں کیسے کیا ہوگا وہاں کیونکہ وہاں بیسے کیا ہے وہاں پرابلم کیا ہے کیونکہ وہ سرکار میں جو ہیں وہ سرکار کی لوگ ہی جان سکتے ہیں اور جو قانون جانتے ہیں بھائی ہم تو ایک سنگیت کے آدمی ہیں لیکن ہم اپنے سریر سے اور اپنے پیسے سے یہی مدد کر سکتے ہیں لیکن ہم کہاں کرے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ لوگ کو لگتا ہے تو آپ پلیز ہمیں بتائیے کیسے ہمیں مدد کرنا چاہیے کیونکہ وہاں ہمارا کوئی نہیں ہے وہاں میرا کوئی اسے سے بات نہیں ہوتی ہے میں سرکار میں سرکار کے حساب سے میں ہوں نہیں میں ایک گائک ہوں یا ایک ایک ایکٹر ہوں تو ایک ایک ایکٹر کے طور پر میری پہنچ جو ہے وہ سنگیت تک ہی ہے اور بیہار میں چیزیں ہوتی اپی میں ہوتی تو میں سمجھ سکتا تھا کہ وہاں پر میری اپنے لوگ ہیں اور وہاں میں اپنی چیزوں کو پہنچا سکتا تھا لوگوں کا ہلف کر سکتا تھا ان کے اس کی دلی تک دلی کل کرتا یہاں بھی لوگ ہمارے اپنے ہیں ممبئی ہیں تو جہاں پہ ہیں وہاں پہ ہم سکچم ہے جو وہاں پہ کسی کی مدد مجھے نہیں لینی پڑے گی لیکن جہاں پہ میرے لوگ نہیں ہیں جہاں پہ ہم کبھی گئے نہیں تو تمیلاڈو میں جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں میں سرکار سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اپنے بیہار سرکار سے یوپی کے سرکار سے کہ پلیز آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ کر اب ان بھائیوں کا رکھا پلیز آپ سب کریے اور ہم سے بھی جو ہو سکتا ہے آپ ہمیں گائیڈ کریے ہم کرنے کے لئے تیار ہیں کیونکہ جنہوں نے ہمیں بھی بنایا اور آپ سب کو بھی بنایا یہ سرکار اگر بنی ہے چاہیے ہو یوپی کی سرکار ہو یا بیہار کی ہو یہ کہیں نہ کہیں ہماری جنتہ کے بدولت بنی ہے انہوں نے آپ سب کو چونہ اور آج وہی پیٹے جا رہے ہیں اور اپنے ہی دیش میں پیٹے جا رہے ہیں تو اس پہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سنگیت سے اور ایک انسانیت سے بڑھ کی چیز ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ایک انسان ہونے کے ناتے ہم سب کو آگے آ کر اور اس مدے پہ بات کرنی چاہیے اور جو بھی پرابلم میں ہے ان کا ہیلپ کرنا چاہیے تو پلیز میں آپ سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں میرے بڑے بھائی تیجسوی جی چچا نیتیج جی ماننی ہے ہمارے عدیت تیناتی یوگی جی بابا اور اپنے بڑے بھائی منوج بھییا دینیس بھییا ربی بھییا کیونکہ آپ لوگ سرکار میں ہیں تو تھوڑا سا پلیز آپ لوگ مدد کریے اپنے اس بھاسا کے لوگوں کے لیے اپنے لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ سب کو بنایا ہم سب کو بنایا انہوں نے ہمیں ایک دہیت تو دیا ہے اس جگہ پہ پہنچایا ہے تو ان کا بہت بڑا یقدان اور ان کا بہت بڑا آثرباد ہے جسے ہم آج جو بھی ہیں ان کے بدولت ہیں اور ہمارا کرتب یہ بنتا ہے کہ اگر ہم کسی ایک گھر کا گارجیان کی طرح اپنے بیٹے کی طرح جنہوں نے ہمیں بنایا ہے ہمیں اپنا اتنا بڑا سمراج دیا ہے اپنے بھاسا کے لیے تو ہمیں پلیز ہمیں کرنا چاہیے ہم سب کو آگے آ کر بیسے پہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی پریاس کریں گے تو سید یہ چیزیں بچ جائے گی اور ہمارے بھائی سرکشت ہو جائیں گے تو یہ آواز اٹھانا بہت ضروری ہے کہ ہم سب کو آواز اٹھانا چاہیے اور جتنا مدد ہو سکے ہم سب ایک دوسرے سے مل کے کرنا چاہیے ہاں جہاں سمپرک آپ کا ہے وہاں آپ ہمیں بولیے ہم آتے ہیں جہاں سمپرک میرا ہوگا وہاں پہ میں کھڑاؤں گا اور آپ کو بلاؤں گا کہ یہاں یہاں مدد ہو سکتی ہیں یہاں پہ ہمارے سے اپنے لوگ ہیں تو میرا ایسا کچھ ہے ہی نہیں وہاں پہ تو میں جس کا بھی سمبند ہے آپ لوگ بتائیے تاکہ ہم مدد کر سکے ہم سے جتنا ہو سکتا ہے میں کوشش کروں گا اور میں اپنے سارے بھائیوں سے کہہ رہا چاہتا ہوں جو اس قد پہ ہیں پد پہ ہیں جو اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں اور جو وہاں تک اپنی باتیں پہنچا سکتے ہیں وہ ڈیریکٹ سرکار سے بات کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی وہ چھمتہ ہے ہماری چھمتہ تو وہ نہیں ہے کہ میں سرکار سے ڈیریکٹ بات کروں اور ہاں جہاں میری ہے چھمتہ میں ابھی اپنے بڑے بھائی منتری منی جی تندر بیا کو بھی میں نے کال کیا تھا کہ بیا آپ لوگ پلیج اس پہ وہ بہت شکری ہیں بول رہی کہ ہاں بھائی ہم لوگ آگے کر رہے ہیں چل رہے ہیں تو میرا سمبند جس سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان سے اپنی باتیں کر رہا ہوں تو پلیج آپ لوگ بھی جہاں بھی ہیں جیسے بھی ہیں جتنا بھی ہیں تو یہ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو پلیج آپ لوگ تھوڑا سا کوشش کریے کہ یہ چیزیں دوبارہ نہ ہو اور اپنے دیش میں رہ کے بھی اگر اپنے بھاسا کے بولنے پہ پرابلم ہے تو پھر اس کے لئے میں کیا بولوں کیسے بولوں راجنیتی موتا ہے کیا ہے نہیں پتا مجھے لیکن وہ منسکتہ کتنی گھٹیا ہے جو اپنے راجے میں بھی اپنے دیش میں بھی ہم اپنی چیزوں کو نہیں بول سکتے ہم بیہار میرا کے بھجپوری نہیں بولیں گے تو کیا بولیں گے ہمارا راج یہ ہے وہ اور ہم انڈیا میرا کہ ہندی نہیں بولیں گے تو ہم کیا بولیں گے اب انگریجی تو بول نہیں سکتے ہم کیونکہ ہمارا راشت بھاسا ہے تو راشت بھاسا بولنے پر بھی پرتیبند ہے تو یہ تو سمجھ نہیں پا رہا ہوں بٹ اب کیا ہے مددہ نہیں بتا مجھے یہ مددہ کیوں اٹھا ہے بٹ مجھے دکھ ہو رہا ہے میں دو دن سے دیکھ رہا ہوں یہ مددہ کو کہ ہو سکتا مجھے لگا جے نہیں مجھے بولنا جرور چاہیے تاکہ ہم سب مل کر بولیں گے ہم سب مل کر کہیں گے تو ساید یہ باتیں لوگوں تک پہنچیں اور بڑی بڑی لوگوں تک پہنچیں اور پہنچے گی تو ساید اس پہ جلدی ایکسن ہوگا تو پلیز میں سب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں جو بھی ہمارے مکھ منتری ہیں بیہار کے یو پی کے سب کو میں بولنا چاہتا ہوں کہ پلیز آپ لوگ ضرور اس پہ یہ سریئس ہے اور یہ سریئس ہے اور یہ بہت